ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتی ہے اور جہاں تک اس کے فضائل و فواید کا تعلق ہے تو اگر گھر میں تنگ دستی ہے فقر و فاقہ ہے تو اس میں بڑی تاثیر ہے کہ بارہ مرد پہ روزانہ سورت زاریات کی تلاوت کریں روزانہ بارہ مرد پہ تو گھر سے جو ہے فقر و فاقہ تنگ دستی نکل جاتی ہے بہت اس میں مجرب صورتحال ہے اور دوسرا فیدہ ہے کہ اگر جب وہ انسان چاہتا ہے کہ خوب گھر میں دولتوں کی بارش ہو جائے خوب مالدار ہو جاؤں تو فرمائے ایک آدمی ایک نشیست میں باوضو بیٹھ کر پیجتر مرتبہ اس کی تلاوت کر لے اور فرمائے اگر اکتالیس دن کر لے تو اتنی دولتیں اور بارشیں اور اتنا مالدار ہو جائے گا کہ اس کی سوچ ہے یہ عجیب صورت ہے یعنی پیجتر مرتبہ روز کر لیا اکتالیس دن تک پبندی سے فرمائے کہ دولت سملے گی نہیں اسے اتنی اللہ تا کریں گے ایک بڑا بہت زبردست فارمولہ ہے مطلب دولت مند ہونے کا ہے ہے آسان نہیں ہے بلکل پیجتر دفعہ پڑھنا ساٹھ آیات ہیں اس کی پیجتر مرتبہ لیکن جس کو لگی بھی ہو تو جناب وہ دنیا کے دندوں کے لیے سے سر پھٹور کرتا ہے تو یہ تو گھر بیٹھ کے باوضو بیٹھ جائے گا تو یہ تو خدا سے باتیں کرے گا تو اس کو تو اور لطف آئے گا تو جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے وہ احران ہے کہ آج کس طرح عمالدار ہوگی خدا ہی جانتا ہے جو ساٹھ آیتیں جو ہیں یہ تو تقریباً چالیس منٹ کی بات ہوگی چالیس منٹ کو پچھتر سے ضرب دے لیں تو اتنا آپ کا ٹائم لگ جائے گا ایک دن میں اور اس کو اکتالیس دن تک آپ کے لیے پڑھنا ایک آدمی نے ایک ہی نشیس میں اگر اس پر وضو نہیں رہتا تو وضو کر کے آجا سکتا وہ نشیس کے ٹوٹنے کے خلاف نہیں ہے تو وضو کر کے آجا پھر پڑھنا شروع کر دیں بیچ میں اگر کچھ کھانا پینا ہے ہلکہ پھلکہ وہ انسان اپنی سارے کے لکھارے بار لوگوں غزورت ہوتی ہے وہ سب چلے گا لیکن یہ کریں تو یہ ایسا زبردست فارمولہ ہے کیمیا اثر کہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ آج جو احران ہے کہ واقعی خدا کی کیا عجیب قدرت ہے اس صورت میں اور آج جانتے ہیں ہر گھر کی یہ ضرورت ہے ضرورت ہے اور تیسرا اس کا بڑا فیدہ ہے کہ اگر ملک میں قہت آگیا ہے خوشک سالی ہے بارشے نہیں برس رہی ہے اور ملک کے اندر قہت سالی ہے جو عام طور پر ہمارے ملکوں میں آ جاتی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے میں بڑی تاثیر ہے کہ ستر مرتبہ روزانہ اجتماعی طور پر اس کا ختم کریں ستر مرتبہ روزانہ وہاں ہمارے ملکوں میں صورتیال ہو تو مسجدوں میں اعلان کر دیں کہ بھی سارے مقدی ملکے ستر مرتبہ کریں تو فرمایا کہ ایسی زبردست چیز ہے کہ ستر آج میں ایک ایک دفعہ پڑھیں گے ستر پورا ہو جائے گا تو فرمایا کہ ایسی اللہ کی رحمتیں اور بارشے برسیں گے اور ایسی انعامات اتریں گے کہ ملک خوشحال ہو جائے گا تو یہ تو آسان سی بات ہے ملک کے حساب سے بہت آسان ہے تو یہ اس کے اندر کریں اور ایک فائدہ بڑا زبردست کہ حاملہ عورت آپ کو بتاہ حمل خود ایک کتنی بڑی مشقت ہے تو اس کی پیدائش کتنی بڑا مرحلہ ہے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ حاملہ عورت جب آخری دن اس کے آنے لگے چھے منٹ سے اوپر جب چلے گا ہے تو روزانہ یہ سہر زاریات پڑھ کے پانی دم کر کے پانی پیے خود بھی کر سکتی ہے یا کوئی اور پڑھ کے اس کو اوپر دم بھی کر دیا گرے پانی پلا دیا کرے بڑی آسانی یہ مرحل تیع ہو جائیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا سہولت ولادت کے لیے زبردست تاثیر اس کے اندر سبحان اللہ اور یہ ظاہر ہے عورت حضور پیشاتی ہے تو کتنی مشکل چیز آئیے تو اللہ تعالی نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے تو یہ سورظہریات حل موجود ہیں ہمارے پاس اور جہاں تھا خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اگر خواب میں کس نے پڑھی یا سنی تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاوں کو قبول کریں گے قبول کریں گے اور اس کی بڑی بہترین اچھی جگہ پر شادی ہوگی یہ بھی یہ بھی ایک بہت بہت بڑا انعام ہے بشارت ہے کہ شادی بھی ایک بہت بڑا محلہ ہے تو فرمایا کہ اس کو بہترین جگہ پر شادی ہوگی اور اس کی دعاوں کو قبول کریں گے اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ اس کے لیے دنیا کی رزق کے دروازے کھول دیں گے اور زمین سے رزق اس کو ملے گا زمین سے ملنے کا مطلب ہے اس کی زراعت اچھی ہو جائے گی فصل باغات اچھی ہو جائیں گے یا زمین میں سے کوئی خزانہ ایسا دریافت ہو جائے گا ایسی چیز تو زمین میں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیں گے تو یہ بشارت ہے اس کو خواب میں دیکھنے والے کے لیے بہت خوب بہت خوب بہت خوب